کہ وہ اشکال کرتے ہیں ازاداری پر کہ تم ننگے ہو کر کیوں ازاداری کرتے ہو تو اس پہ عیب لیتے ہیں کہ اگر کوئی ازادار کوئی ماتمی اپنا قمیس اتارتا ہے شلوار ہے کمر تک قمیس نہیں ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے تو عزیزو یہ مولوی امارے مولوی اتنے بےوقوف ہیں اتنے جاہل ہیں اتنے احمق ہیں کہ ان کی جہالت ایک طرف تو ان کی جہالت پہ انسی آتی ہے کہ اتنے جاہل ہیں دوسری طرف یہ ایک بہت درد بھی ہے اور کہ یہ لوگ ممبر ان کے ہاتھوں میں ہیں شیعہ انسٹیٹیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں شیعہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہیں کہ کیسے جاہل لوگ ہیں یہ بےوقوف یہ احمق یہ نادان مولوی سمجھتے ہیں حجج الاسلام آیات عزام مراجع اکرام یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جو لباس یہ پہنتے ہیں وہ پگڑی ہے مثلا وہ اباقبہ ہے قمیس ہے اندر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اس طرح ہوتا تھا یہ لوگ بےوقوف ہیں یہ نہیں جانتے یہ بعد میں یہ لباس بعد میں رواج اب میں آیا ہے جو مولوی والی لباس ہے اور یہ بنی عباس کے دور کے لباس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور کا لباس بہت مختصر ہوتا تھا اور جس چیز کو یہ عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ایسا تھا کہ آج کوئی مولوی اس کو پہننا پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا کوئی مولوی پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو بھی میں کچھ آپ کو حدیث روایات دکھاتا ہوں دیکھیں عربی زبان میں ثوب کس کو بولتے ہیں ثوب ازار مئزر ردا ثوب بولتے ہیں کپڑے کو وہ کپڑا جو کمر میں دوتی کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ اس کو ثوب بولتے ہیں سمجھ میں آرہی اب الفاظ کے معانی بدل چکے ہیں الفاظ کے معانی بدل چکے ہیں یعنی وہ الفاظ لباس اور کپڑوں کے وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے وہ اب دوسرے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لباسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لباس کے سلائی کا طریقہ بھی بدل گیا ہے تو اس لئے مولیوں کو نہیں سمجھ آتی یہ اغلب یہ لوگ جاہل ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ثوب اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ثوب سے مراد قمیس ہے ثوب سے مراد قمیس نہیں ہے ثوب سے مراد کیا ہے دوتی جو عام اردو زبان میں دوتی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دوتی کے ساتھ بغیر قمیس کے بغیر قمیس کے ایک دوتی کے ساتھ شیعہ کتب میں بھی ہے مخالفین کے نماز پڑھائی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کا آخری نماز بھی یہ جو ہوتا ہے ایک ہی دوتی کے ساتھ تھا اکثر تو یہ ہوتا کہ دو دوتی ہونا ایک ازار ہے ایک میعذر ہے ایک ازار بھی ازار کا مطلب بھی دوتی ہے جو کمر کے نیچے باندھا جاتا ہے میعذر وہ جو شانے پہ ڈالتے ہیں کندے پہ ڈالیں گے یا ردہ اس کو ردہ بھی بولیں گے کندے پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جو کمر پہ باندھتے ہیں اس کو ازار بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز بھی تھی وہ صرف ایک ہی دوتی میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیز پہنتے تھے کیونکہ ان کا اپنا لباس یہی ہے نا یہ نہیں تھا اس زمانے میں یہ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو ملاحظہ فرمائی عزیزوں کیونکہ میں اصل عمر کی طرف جانا چاہتا ہوں میں یہ مختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں ابھی میرے بہت ساری تقریرات ہیں لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی اور فارسی زبان میں شاید میں نے اردو زبان میں تقریر نہیں کی اس موضوع پر تب ہوا تو انشاءاللہ کریں گے لباس احمی تحرین علیہ السلام پر لباس بہت بدل چکا ہے اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب تو لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص وہ اتنا سادہ تھا کہ کوئی مغلوی نہ شیعہ نہ عمری اس کو پہننے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا یہ کتاب ہے الجعفریات اس کا الاشعثیات بھی کہتے ہیں شاہ پہ مؤسسة العالمی للمطبوعات یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو دس میں یہاں پہ یہ حدیث ہے ایک ہزار پانچ سو چتیس میں کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگراد کو بلایا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دوتی میں جا کے نماز جنازہ پڑھائیں ایک دوتی میں دوتی لمبا ہے کمر پہ اس کو لپیٹا پھر اس کا ایک سائڈ جو ہے اس کاندے پہ ڈال دیا ایک سائڈ اس کاندے پہ ڈال دیا کراس کر دیا اس طرح مخالفاً بین طرف اے یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہیں البتہ اس طرح اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے ان کے مخالفی میں ظاہران ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے تو اس کو مخالفاً بین طرف اے ان کیا دوتی کو مخالفاً بین طرف اے ان کیا یعنی ایک کاندے پہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہے دوسرے کو دوسرے کاندے پہ ڈالا ہے اور بار دفعہ وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک سائڈ کمر پہ لپیٹا ہے دوسرا سائڈ صرف ایک سائڈ کو کاندے پہ ڈالا ہے تو پورا سینہ چاہتی وہ تو کلاوتا ہے نا انسان کا اس طرح یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقیح تعلیف شیخ ان الصدوق رحمه الله یہاں پیس جلد نمبر ایک سفر نمبر تین سو تحتر میں میں نے امام صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا یونس ابن عبد الرحمن یونس ابن عقوب کہتے ہیں من امام صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا عن الرجل یسلی فی ثوب واحد صرف ایک دو تین میں نماز پڑھے انسان اور کوئی کبرہ نہیں ہے پرانے زبانے میں لوگ بہت فقیر ہوتے تھے اس طرح نہیں ہے کہ سب کے پاس بہت کبرے ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا تھا یہ ثوب واحد سادہ لباس ہے نماز ہوتا ہے مرد کے لئے فرمایا کہ جی ہاں ہوتا ہے عورت کے لئے نی فرمایا عورت کے لئے نہیں ہوتا عورت کے لئے پورا کبرونا چاہی مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتا یہ کتاب قرب الاسناد شاہ پہ محسست آل البیت علیہ السلام صفحہ نمبر ایک سو تریاسی حدیث نمبر چار سو اسی میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا اگر انسان کے پاس دوتی ہے لیکن کاندے پہ کوئی کبرہ نہیں ہے کاندے پہ جو احرام کے دو دو تکے ہوتا ہے نا دو پیز ہوتا ہے احرام کے ایک کمر پہ باننے کے لئے وہ ازار کاندے پہ ڈالنے والے کو محذر یا ردا کہیں گے اگر ردا نہیں ہے کاندے پہ ڈالنے کے لئے تو نماز نماز انسان امامت کر سکتا ہے امامت کر سکتا ہے صرف ایک دوتی ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دوتی کے ساتھ نماز جماعت پر آیا ہے اس کے توشح کیا ہے توشح کیا کیا وہ کمر پہ لپیٹا ہے ایک سائیڈ کو دوسرے سائیڈ کو بغل کے نیچے سے لاکر کاندے پہ ڈالا ہے بغل سے پیچھے سے لاکر اس طرح سینے پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے نا آپ خود سوچئے ایک شخص اگر اس طرح کمر پہ دوتھی بانتا ہے تو اس کو یہاں سے لاتا ہے یا بغل کے نیچے سے لاتا ہے پھر اس کا کپڑا کا سائیڈ یہاں سے اوپر کاندے کو اوپر سے لٹکاتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا یہ کرے تو سینہ وغیرہ تو سب نظر آتا ہے پشت نظر آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھا ہے اب آ کے آپ بوقوف مولی آتے ہیں حضاداروں پہ کہ آپ ننگے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سنت تو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کیسا تھا یہ کتاب یہ جزء ثالث ہے تیسری مجلد ٹھیک ہے نا صفہ نمبر دو تین سو چرانوے میں حدیث نمبر دو محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نماز پڑھ رہتے فی ازار واحد فی ازار واحد ازار شلوار کو نہیں بولتے شلوار عربی زبان میں اس کا نام سراویل ازار بولتے ہیں دوتی کو تو ایک دوتی میں نماز پڑھ رہتے لیس بی واسعن وہ اتنا بڑا بھی دوتی نہیں تھا قد اقدہو علا انو قہ اس کو لا کر اس کے ایک سائٹ کو لا کر انہوں نے اپنے گلے میں اس کو گرہ لگایا تھا امام علیہ السلام نے دوتی کو کمر پہ لپیٹ کر اس کے ایک سائٹ کو گلے میں لا کر گلے میں گرہ لگا دیا تھا امام علیہ السلام نے ٹھیک ہے نا اس طرح نماز پڑھ رہے تھے وہ یہ کتاب ہے معانی الاخبار شیخ نصدوق رحمہ اللہ یہاں پہ ملحہ سفر فرمائی سفر نمبر دو سو سترہ حدیث نمبر ایک حضرت قرآن ناتق امام صادق علیہ السلام اپنے والد امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے جد یا امام حسین علیہ السلام سے یا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ایک عرب کا جو بدوی عرب تھا سہرائی عرب وحشی عرب وہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے گر فَخَرَجَ إِلَيْهِ فِي رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آیا ان کے کاندوم پہ کیا تھا کاندوم پہ ایک ردہ تھا جو لال رنگ کا تھا اس کو سرخ رنگ کا رنگ دیا گیا تھا تو عربی نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد خرشتے ایلیہ کأنک فتح تو آپ تو اس طرح آئے ہیں تشریف لائے ہیں کہ آپ ایک نوجوان ہیں آپ کیا ہیں؟ ایک جوان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم یا عربی فرمایا کہ جی ہاں یا عربی انا الفتاہ ابن الفتاہ اخ الفتاہ میں جوان ہوں اور جوان کا فرزند بھی ہوں اور جوان کا بائی بھی ہوں میں خود جوان میرا باپ جوان میرا بائی جوان تو عربی نے پوچھا اما الفتاہ فنعم آپ خود جوان ہیں یہ مجھے قبول ہے آپ سب جوانوں کے جوان ہیں فتاہ جوان کو بھی بولتا ہے فتاہ جوان مرد کو بھی بولتا ہے جو جس میں مردانگی ہے جس میں سخا ہے جود ہے شجاعت ہے اس نے کہا تو میں مانتا ہوں کہ آپ جوان ہیں آپ فتاہ ہیں لیکن ابن الفتاہ اخ الفتاہ کا کیا مراد ہے کہ میرا باپ بھی فتاہ اور میرا بائی بھی جوان اس کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ آپ کو قرآن نہیں سنائی دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب پوچھا گیا اومن امرود نے پوچھا کہ اس بدھ کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں اس نے ایک جوان ہے اس نے بڑے بڑھ کو توڑا ہے فَأَنَا إِبْنُ إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام تو میں ابراہیم کا فرزن ہوں وَأَمَّا أَخُ الْفَتَاءَ اَمَّا یہ کہ میرا بائی فتاہ ہے جوان ہے فَإِنَّ مُنَادِيًا نَادَا فِي السَّمَاءِ يَوْمَ اُحُد کہ ایک منادین روز اُحُد آسمانوں میں ندا دی جب ریل علیہ السلام ملائکہ نعرہ دیتے تھے کیا لَا سَيْفَ إِلَّا ذُلْفِقَار وَلَا فَتَاءِ إِلَّا عَلِي سَلَامٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَعَلِهِم کہ کوئی تلوار ہے نہیں ذلفقار کے سوا اور کوئی جوان ہے نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے سوا فَعَلِيٌ اَخِي تو امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بائی ہیں وَأَنَا أَخُوهُ اور میں ان کا بائی ہوں اسی طرح عزیزو روایت میں ہے کہ جنگ بدر یا جنگ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا تھا جبرائیل کا کہ یہ پڑھیں آپ ناد علی مظہر العجائب تجیدھو عون لکا فِي النوائب یہ ناد علی کہاں جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہیں جنگ احد کے موقع پہ یا جنگ بدر کے موقع میں اس کی روایت بحار الانوار میں آپ پڑھیں اچھی بات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجل فرجہ و مشریف تو یہ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاندے پہ ایک ردا ڈالا ہے ٹھیک ہے نا تو اس تو بہت عصہ نظر آتا ہے مثلا بازو نظر آتے ہیں ہاتھ انسان ہاتھ اوپر کرے تو یہ بغل کے نیچے نظر آتا ہے سینہ وغیرہ یہ چاہتی نظر آتا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اب کوئی عزادار اگر وہ مولا علیہ السلام کے عزام ہے قمیس نکال کر سینہ پہ مارتا ہے تو یہ اس پہ اشکال نہیں کرنی چاہیے یہ جاہل لوگ ہیں جو اشکال کرتے ہیں